مرلہ مرلے کے اندر اتنی زیادہ کنفیوجن ہو چکی ہے کیونکہ ایک مرلہ جو ہوتا ہے وہ دو سو بہتر مربع فٹ کا کہلاتا ہے کہیں پر دو سو پچاس مربع فٹ کا کہلاتا ہے اور کہیں پر دو سو چالیس مربع فٹ کا کہلاتا ہے اور کہیں پر تو دو سو پچیس مربع فٹ کا بھی ایک مرلہ جو ہے وہ کہلاتا ہے تو اس کے اندر ایکچولی سارا ڈراما کیا ہے اس کے بارے میں آج آپ کو مکمل انفارمیشن جو ہے وہ پروائیڈ کی جائے گی اصل مرلا جو ہے وہ دو سو بہتر پوائنٹ ٹونٹی فائی مربع فٹ ہی ہے یعنی کہ جو اصل مربع فٹ ہے یا اصل مرلا کہلاتا ہے وہ دو سو بہتر پوائنٹ ٹونٹی فائی مربع فٹ کہلاتا ہے اب اشاریہ کے چکر سے ازاد ہو کر اشاریہ پچیس کو بلکل ختم کر دیا گیا ہے تو آپ لوگ کہلیں کہ دو سو بہتر کو ہی مستقل طور پر ایک مرلا جو ہے وہ گنا جاتا ہے اس سے کنال کے اندر پانچ ہزار چار سو پیچتالیس کے بجائے پانچ ہزار چار سو چالیس مربع فٹ یعنی پانچ مربع فٹ کم جو کوئی بہت بڑی تعداد نہیں ہے یعنی کہ پوری پیمائش میں مشکل چار یا پانچ انچیں کم اب بات کرتے ہیں دو سو پچاس فٹ کی بات سنیں جو رقبہ آپ کو ورستی ہے وہ تو آپ کو دو سو بہتر ہی پیمائش ہوگا یعنی کہ آپ کو مکمل طور پر دو سو بہتر مربع فٹ جو ہے وہ ملے گا لیکن جب آپ لوگ کالونی اسکیم میں زمین خریدیں گے تب گلی مسجد سکول وغیرہ کا رقبہ جو ہے وہ پوری اسکیم کے اندر پلارٹ پر تقسیم کیا جائے گا مثلا ایک اسکیم جو ہوتی ہے وہ سو کنال کی ہے اس کے چار سو پلارٹ بنانے ہیں مگر پانچ ملے مسجد ایک کنال دس ملے سڑک پانچ ملے ڈسپنسری کو دینے ہیں باقی بچیا نائنٹی ایٹ کنال سو کنال اگر چار سو پر تقسیم کر دیں تو پانچ ملے کا پلارٹ بنتا ہے لیکن جب اٹھانوے کنال کو چار سو پر تقسیم کریں گے تو فی پلارٹ تین سرسائی کمی کے بعد چار ملے دو سو چھوٹالی فٹ جو ہے وہ رہ جائے گا اب اگر آپ کو کوئی یہ کہے کہ آپ پانچ ملے کے پیسے دیں ہم آپ کو تین سرسائی جو ہے وہ کم پانچ ملے دیں گے تو آپ نے کبھی بھی اس کو پڑھ آپ لوگوں نے نہیں ماننا یا آپ لوگوں نے کبھی بھی اس کو بائے نہیں کریں گے تو اس کا توڑ یہ ہے کہ آپ کے ملے کی تداد ہی گھٹا دی گئی ہے آپ ساری زندگی یہی سوچتے رہیں گے کہ یہ دو سو پچاس اور دو سو پنجھتر کا آخر میں چکر کیا ہے اب یہ بھی بتاتا چنوں کہ دو سو پچاس والا چکر بھی جائز ہے کیونکہ مشترکہ مفادات کا رکبہ بھی تو اسکیم انتظامیہ نے پورا کرنا ہوتا ہے اور اس مشترکہ رکبے کا مفاد بھی تو ہم نے اٹھانا ہے اس لیے دو سو پچاس سکیم کے اندر ٹھیک ہے اور باقی دو سو بہتر ٹھیک ہے یعنی کہ آپ لوگ کہلیں کہ دو سو بہتر جو کوئنٹ ٹونٹی فائیو کو ختم ہو گیا ہے دو سو بہتر صرف رہ گیا ہے وہ ملہ بھی بلکل ٹھیک ہے اور اگر آپ کو دو سو پچاس مربع فٹ کا ملہ ملے تو وہ بھی آپ لوگ کے لیے بلکل ٹھیک ہے اگر اس سے نیچے ملے تو پھر آپ لوگ کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ نیچے جو ہے وہ کس لیے دیا جا رہا ہے آپ کو یہ جو ٹیکنیکل ویڈیو تو اس کی سمجھ آگئی ہوگی اور آپ لوگ انشاءاللہ اس ویڈیو کے شیئر بھی کریں گے تاکہ یہ انفارمیشن جو ہے باقی لوگوں کو بھی مل جائے ملتے ہیں جی رام لیکس ویڈیو میں اپنا خاص خاص خیار رکھئے گا جی اللہ حافظ